گوڑ مارننگ ریسپیٹر لیسنرس ڈیئر لیسنرس کبھی رحیم کہتے تھے بین پانی سبسون آج آواز آ رہی ہے چینل سے بین سیخشہ سبسون سیخشہ جب اگر کوئی بھی سماز راشتہ پریور ترکی نہیں کر سکتا اس میں بیرانی چھا جائے گی بربادی چھا جائے گی جگہ جگہ چرچہ اور ایمون لوگوں کو بھی آج بتاؤں گا اور ایک ادھان بھی پیش کروں گا راشتہ کے سامنے انہوں سوچیت محلو انہوں سو جاتی ہے بستی والے چھتروں جنم لے کر محرسی والمی کی کیوں پاشک شماج پیوار اور کوئی جو اپنا آدھر سمانتا تھا محرسی والمی کی جی کو بیل مہرڈا راستان کی جوزن کے کھیتری کسوی میں جنم لے کر سکھ سیکھ سیکھ پل پر آئی ایس بن کر بیٹے کو آئی پی ایس بنا کر اور بہت بڑی سنستہ کھڑی کر کر چھتر کے ڈیڑھ سو کاموں میں سیکھ 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 الکس جگھائی ونوڈنی مہاویدھی علی جو اس شہتر کے ڈیڑھ سو کاموں نے کوئی شرکار اور نہ ایک کوئی شاہوکارسنستہ بنا پایا اس وقتی نے بیل مہرڈا نام کے سکھ نے اس سیکھ شاہ کی مندر کو کھڑا کیا اور لاکھوں میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں ہزاروں بچوں کو نہیں لاکھوں بچوں کو اللہ بنویت کیا سارا کھیل سکشا کا کہاں سے چلنا سرو گیا اور سکھار کہتے ہیں آقاس سے پاتال تک اتنی دوری کا انتر اور سربش شماج جو واسطوشتیہ اگد نہیں تھا جن میں بیکار کا دمبر رکھا تھا سب نے مانا کہ ہم میریڈا صاحب سے بہت پیچھے ہیں بہت نیچے ہیں ہم نے سکشا کو نہیں چنا ہم نے حیم کو چنا اور حیم ہمیں ڈھابی پر برتن دولانے کے لائق بنا دیا اہم ہے اور وہم پالنا بے کوپی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا میریڈا صاحب نے سکشا کو چنا اور آسمان کی اچائیت ہے کی اور سوئم نے اپنے چھتر کو چمکا ڈالا پیشی سماس سے جے پی چندیلیا جو راستان کے شکشہ سے چیو رہی اور سب سے بڑی بات وائی وائی لوٹی شکشہ کے نام پری کسی بچی کے اچھا پردشن کرنے پر سوئم نے اپنی جیب سی پونچ کر ایک لا ہرپی کا پوچھکار دے کر لوگوں کو چونکا دیا تھا میں جاتے سمیلن کرنے والوں کو کہتا ہوں لطار رہا ہوں بد تمیجو اچھا ہی وہ سمیلن کرو اکسیلنس گرسی سکول بناو اکسیلنس یونسٹریز بناو جاتے اور دھرم کے نام پر مت کسی کو بڑکاؤ راشٹر کو آگے لے جاؤ دنیا سے پوجھنے آگے گی یہاں کے ناغرکتہ لوگ چھوڑیں گے نہیں ناغرکتہ لینے کے لیے آئیں گے ریڑ لگ جائے گی میسیز بے چندیلیہ صاحب نے بالکہ اوپرشکرت کیا ایک بیٹی کے نام پر جاتی دیوانوں سے باہر جا کر اور جو میدان موترے بطور نردلی پرتیاشی تو ان کو ان سٹھ ہزار ووٹو رابط ہوئے اور ایک طرفی جیت کی طرف بڑھ رہے تھے پر انتو سامنے دو پرتیاشیوں نے آپ سے سامن ورطال مل بٹھا کر ایک نے میدان چھوڑا اور کٹنے تھی تیت پراجیت کے دوسرے بیدائی بھی چننے گئے برطور بیدان سواد دیکھش پہلی بار بیدائی چننے جانے کی بات ہی اپنی سکھ سکھ دھمک دکھائی ماجی میرا مکھے ان دونوں داروں سے یہ ہے نہ کوئی جاتی آگیا نہ کوئی دھرم آگیا سامانتہ کا دور باستی میں اچھ گیا یہ بادسائی اور انگریز کال میں بھارتی مدراریں پیدا کی جاتی تھی اپنے رشتداروں کو بڑھا کر اور کمیروں کو گٹا کر دکھانے کی عادت آج جا چلی ہے میں بادسائی کرسداروں کو کہتا ہوں کہ شماز کو توڑے نہیں جوڑے سامنستہ بڑھائیں اور اس کال کے ادھارنے دیں کہ بادسائی میں یہ کرتا تھا بادسائی میں تاج پیاناتا تھا بادسائی مر چکا اور بادسائی کا دور جا چکا ہے آج دور شکشہ کا ہے گولانوں کی دور کی باتیں بھی جا چکے ہیں بے کار کی جمیداری جاگرداری کی باتوں میں فلانوں کچھ نہیں ہے گوری کو گئے بہت سالہ گئے اب تمہارایا کچھ نہیں ہے کما کر کھانا سکھو بھارتی سماز کے ساتھ مل کر جینا سکھو اور سکھ سے کی باتیں کرنا سکھو جاتے اور دھرم کی بات کرنے والوں کا موقعلا ہو ایسے سنگرن چلانے والوں کا بھی موقعلا ہو جو دوسری پرتی نفرت ہوگلتے ہیں اگر کوئی اکسیلنس اسکول اکسیلنس ہاؤسپیٹل بنائے سماز کے سوا کے لیے اس سنگرن اور اس دھارمی کے اجازتی ہے سنگرن کے امالوں چنہ پھر بھی نکر میں سماز دیانا اجازت دیتا ہے اس طرح کرتا ہے ایک ٹھے ہو کر دوسری سمازوں کے پرتی آگ ہوگلنا نفرت ہوگلنا اور راستری اور سمازی کے اکتاب کمجور کرنا اس طرح کے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے شرکاروں سے مان کرتا ہے اس طرح کے سنگرنوں کی بیٹھ کو پرتیم لگائے جائے کڑی کارے وائے سنشت کی جائے سوسیل گپتہ جو راجع سوا سانسد ہے شکشہ پر باتیں کرتا ہے مسوسیل سے بھی کہوں ہوا پرتیس پردی بنے سوسیل اس پردی بنے اگر سوسیل کے پاس کوش شکشک یا کوش شکشارتیں اگر ہے یوگی تو اسے دوسرے ڈلی سرکار کی پیروی کا ادھان جیسے وہ دے رہا ہے سوسیل تو سوسیل دوسرے راجع سرکاروں کامانتریت کریں کہ ہماری یہ بچہ ہے سب سے پرتیبہ سالی اس سے آپ کے راجع کو پرتیبہ ہے تو مقاولہ کر کے دکھائیں یہ شکشک ہے یوگیتہ دھاری اس سے مقاولہ کر کے دکھائیں یعنی میچ میں کہوں گا پہلوانے کی پرک دنگل میں ہوتی ہے اگر سوسیل کے پاس کچھ ہے کارنامہ دنگل میں دکھانے کے لئے تو سامنے لے کر آئے ہم سوسیل بھائی کی بتعریف کریں گے تاکہ یہ لئے اکواری بھائی 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 نہ کریں جلے بھی اب باتیں نہیں مجھ سوسیل جپونے کتم کی چینل پر آئے اور سوسیل کے پاس اگر کوئی اچھے کیونکہ بچوں کا پنج اسے نے تیار کیا ہے تو نشی طرح سے ان بچوں کو راشتر کے سامنے پیش کریں جیسے چندیلیہ صاحب اور مہرڑا صاحب کے بات تائیہ جدی اس کا کسی اس طرح کا بچہ اپنی پرتبہ دکھائے گا دوسری بچے اگر اسے دیکھیں گے تو کہتے ہیں ہار اور جی دونوں کو شیخ دیتی ہیں ہار جو اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے اور جی جو اس کو بنائے رکھنے کا مادہ پیدا کرتی ہیں دیکھتی کے اندر تو سوسیل کے پاس سیدھی کوئی ایسا اس طرح کی شکشہارتی اور شکشک ہوں جو دھان کے روپے میں دکھانا چاہے شفردہ کرنا چاہے تو سوسیل کا شواگت ہے ہم بھائی پو امدد کرتے ہیں اور یہ دی اس کا دل بیجیتہ بنتا ہے تو چینل کی طرف سے میں یہ بھی کنگا سوسیل کو پرسکرت بھی کریں گے بچوں کو اور شکشکوں کو پرندر کو لے کر آئے کسی رج شکشکوں کو للکارنا یہ سوسیل کا ایرتہ سے دیکھوشی نہیں ہوگا جی دون کو للکارا ہے تو ان سے مقابلہ کرو لوہ لو اور جیت یا ہر کارا پرندر بھی چکھو صرف چچا سے کام نیچے لے گا کہ ہم اونچے ہیں اونچے کہنے کے بعد میں جو دوسرا اپنے کو اونچہ سمجھتا للکارتا باتا ہے اور دونوں کو جیس پر دعوتے پرندر تب نکلتا ہے کہ اونچے کون ساتھ مان دونوں رہیتے تو ہم سوسیل بیسے کونگا جو آمادی پارٹی کے آرینہ پرباری ہیں کہ وہ اگر انہیں شکشہ کی بات کی ہے تو شکشہ کی بات سے برادت کی روح سے نہیں کی جائیں اور کوری باتیں نہیں کی جائیں سوسیل نشتید روح سے اپنی ودیارتی اور اپنی شکشوں کے ساتھ جی شراجی شکشہ پرندر لیسے تلنا کرنا چاہے لوگتنطر میں ہوتی ہے جرچہ یہ پریپارٹی دیکھ کمپیریٹیو پولٹیکس میں نے پہلے کہتا اریانہ سرکار کی جو مردہ وستہ پینسن کی جو سکیم ہے اس کو رازتھان ہو چاہ مدی پردیش ہو چاہ اندر پردیش ہو کوئی براجی ہو یا تک یہ دلی بھی ہے وہ سب سے اول ہے تو اس میں کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں دس دلوں کی سرکاری نجیوں کوئی کوئی ویشیش بات نہیں ہے اچھی بات لے لینے چاہیے ان لوگوں سیکھ لینا چاہیے کہ اریانہ اتنا سنسادن کہاں سے جھٹاتا ہے رازتھان کیوں نہیں دیں پاتا ہے اتنے پیسے بڑھا پہ پینسن کیوں نہیں دیں پاتا ہے امپی کیوں نہیں دیں پاتا ہے گجرات مہاراشتر یہ کیوں پیچھے ہیں اس ماملے بردہ تو اچھی بات ہم سوسیل سے سننے ہوتے گا رہے ہیں پر سوسیل پہلے اپنے سکھ سکھ اور سکھ شارتیوں کو سماج کے سامنے لے کر آئے اور اپنی بات کو شد کریں اس کے بعد میں نشد روح سے سوسیل کو شادو بات دیں گے اور اس کو اپنی بات کرنے کا حق دار دھنیا بات